اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے ففٹی ون سورة آل عمران کا دوسرا سبق آیات ون زیرو سے لے کر ون فایو تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیعہ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارُ پلا سبا جنہوں نے کفر کی روشت تیار کی تو ان کے مال ان کے اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے چھوڑا نہیں سکتی کچھ بھی یہی لوگ تو آپ کا ایندھن بننے والے ہیں اگلی ہے کہ دعب آل فرعون یعنی فرعون کیسی حالت دعب کہ دعب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بظنوبهم واللہ شديد العقاب آل فرعون کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے ان کی حالت ان کی حالت کی طرح آل فرعون اور جو ان سے پہلے تھے کیا حالت تھی جھٹلایا ہماری آیتوں کو نشانیوں کو تو اللہ نے ان کے گناہ پر انہیں دبوچ لیا یا پکڑ لیا اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سکتے ہیں قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبقس المحاد کہی دیجئے رسول کافروں سے ستغلبون تم انقریب مغلوب کیے جاؤگے اور اکٹھا کی جاؤگے جہنم کی طرف اور یہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب مثال دی جا رہے ہیں اگلی آیت میں دو لشکروں کی جن میں مدویر ہوئی تھی بدر کے موقع پر جنگ بطر قد کان لکم آیت فی فیاتین التاقاتا فیات تقاتل فی سبیل اللہ واخرہ کافرہ يرونهم مثلیهم رأی العین وَاللَّهُ يُعَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاء اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِ الْأَبْصَارَةً ترجمہ کا کیا رکھے گا تمہارے لئے نشانی ہے درس ہے عبرت ہے دو گروہ میں جن میں مدبہر ہوئی تھی ایک گروہ جنگ کر رہا تھا اللہ کے راہ میں مومن ان کا اور دوسرا گروہ کافر اب یرون جمع کا سگائے دونوں گروہ اس لئے کہ مثلی دو ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے دونہ آنکھوں سے رأی العین یعنی مسلمانوں کی تعداد آپ جانتے ہیں جیسے تاریخ میں تین سو تیرہ کے قریب تو وہ انہیں چھ سو سات سو نظر آتے تھے اور کفار ہزار کے قریب تھے تو مسلمانوں کو دو ہزار اب یہ حکمت تھی اللہ کی جی اب اتنی تعداد دو گناہ نظر آتی تھی مگر اللہ تعید کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے چنانچہ مسلمانوں کی تعداد انہ فی ذالک اللہ عبرتن کہ اس میں درس ہے نشانی آنکھوں والوں کے لئے زینا لنناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الذہب والفضت والخیل المسومة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْعَنْعَامِ وَالْحَرْتِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسُّنُ الْمَآَابِ اس کا بھی ترجمہ محفوظ کیجئے گا مرگوب کر دی گئی پسندیدہ چیزیں یا مزین کر دی گئی پسندیدہ چیزیں لوگوں کے لئے اب وہ کیا نصہ ہوتے ہیں اولاد بیٹے بنین بیٹے کیونکہ بیٹے پسند تھے اولاد میں تو سب آتے ہیں بیٹے بھی اور بیٹے بھی تو بٹ بیٹے اور خزانِ قَنَا تِیرِ الْمُقَنْتَرَتِ جمع کیے ہوئے خزانِ قِسِ سُونَے اور چاندی کے مصوحہ شاندار اور شاندار ہوڑے چوپ آئے کھیتی یہ تو دنیاوی زندگی گزرنے کا سامان ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی اچھا تھی گانا ہے قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ وَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ حِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا وُخَالِدِينَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَحْهَرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ کہہ دیجئے میرے رسول نے سے کہ کیا میں تمہیں دکھاؤں آگا کروں بتاؤں اس سے بھی بہتر ذَلِكُمْ یعنی کیا ذَلِكَ یہ کم کیوں ہوا مخاطبین کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ گرہ مر ہے تو ابھی ذہن میں رکھیں اسے یہ جو بتلا گیا جو مرگوب کر کے دکھایا گیا یہ جو ہے اس سے بھی بہتر میں بتاؤں جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اپنے رب کے پاس تو ہے جنات یعنی جنہوں نے پریزگار اختیار کی جو متقی ہوئے تو اپنے رب کے پاس باغات یا ان کے رب کے پاس باغات بہیں گی اس کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں وہ ازواج اور پاکیزہ بیویاں جیسے کہ ہم بتلا چکے ہیں کہ زوج ازواج دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جوڑا تو پاکیزہ بیویاں اور رضا مند اللہ کی اور سب بند اللہ کی نگاہ میں ہیں تو آج اتنا ہی فرقل میں دیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی